کہ وہ اشکال کرتے ہیں ازاداری پر کہ تم ننگے ہو کر کیوں ازاداری کرتے ہو تو اس پہ عیب لیتے ہیں کہ اگر کوئی ازادار کوئی ماتمی اپنا قمیس اتارتا ہے شلوار ہے کمر تک قمیس نہیں ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے تو عزیزو یہ مولوی امارے مولوی اتنے بے وقوف ہیں اتنے جاہل ہیں اتنے احمق ہیں ایک طرف تو ان کی جہالت پر انسی آتی ہے کتنے جاہل ہیں دوسری طرف یہ ایک بہت درد بھی ہے اور کہ یہ لوگ ممبر ان کے ہاتھوں میں ہیں شیعہ انسٹیوشنز ان کے ہاتھ میں ہیں شیعہ لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہیں کہ کیسے جاہل لوگ ہیں یہ بے وقوف یہ احمق یہ نادان مولوی سمجھتے ہیں حجج الاسلام آیات عزام مراجع اکرام یہ سمجھتے ہیں کیا کہ جو لباس یہ پہنتے ہیں وہ پگڑی ہے مثلا وہ عباق عباہ قمیز ہے اندر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس اس طرح ہوتا تھا یہ لوگ بے وقوف ہیں یہ نہیں جانتے یہ بعد میں یہ لباس بعد میں رواج اب میں آیا ہے جو مولویوں والی لباس ہے اور یہ بنی عباس کے دور کے لباس ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھیک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ایسا تھا کہ آج کوئی مولوی اس کو پہننا پہننے پہ آذر نہیں ہوگا کوئی مولوی پہننے پہ آذر نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا تو ابھی میں کچھ آپ کو حدیث روایات دکھاتا ہوں دیکھیں عربی زبان میں ثوب کس کو بولتے ہیں ثوب ازار میعزار ردا ثوب بولتے ہیں کپڑے کو وہ کپڑا جو کمر میں دوتی کے طور پہ پہنا جاتا ہے اس کو ثوب بولتے ہیں سمجھ میں آرہی اب الفاظ کے معانی بدل چکے ہیں الفاظ کے معانی بدل چکے ہیں یعنی وہ الفاظ لباس اور کپڑوں کے وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے وہ اب دوسرے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لباسوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور لباس کے سلائی کا طریقہ بھی بدل گیا ہے تو اس لیے مولیوں کو نہیں سمجھ آتی یہ اغلب یہ لوگ جاہل ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ثوب اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ثوب سے مراد قمیس ہے ثوب سے مراد قمیس نہیں ہے ثوب سے مراد کیا ہے دوتی جو عام اردو زبان میں دوتی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دوتی کے ساتھ بغیر قمیس کے بغیر قمیس کے ایک دوتی کے ساتھ شیعہ کتب میں بھی ہے مخالفین کے نماز پڑھائیے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ان کا آخری نماز بھی یہ جو ہوتا ہے ایک ہی دوتی کے ساتھ تھا اکثر تو یہ ہوتا کہ دو دوتی ہونا ایک ازار ہے ایک میعذر ہے ایک ازار بھی ازار کا مطلب بھی دوتی ہے جو کمر کے نیچے باندھا جاتا ہے میعذر وہ جو شانے پہ ڈالتے ہیں کندے پہ ڈالیں گے یا ردا اس کو ردا بھی بولیں گے کندے پہ ڈالیں گے جو کمر پہ باندھتے ہیں اس کو ازار بولتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری نماز بھی تھی وہ صرف ایک ہی دوتی میں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قمیز پہنتے تھے کیونکہ ان کا اپنا لباس یہ ہے یہ نہیں تھا اس زمانے میں یہ لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو ملاحظہ فرمائیے عزیزو کیونکہ میں اصل عمر کی طرف جانا چاہتا ہوں میں یہ مختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں ابھی میرے بہت ساری تقریرات ہیں لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی اور فارسی زبان میں شاید میں نے اردو زبان میں تقریر نہیں کی اس موضوع پر تب ہوا تو انشاءاللہ کریں گے لباس آئمہ تحرین علیہ وسلم پر لباس بہت بدل چکا ہے اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اب تو لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص پر اتنا سادہ تھا کہ کوئی مغلوی نہ شیعہ نہ عمری اس کو پہننے کے لئے تیار نہیں ہے اچھا یہ کتاب ہے الجعفریات اس کا الاشعثیات بھی کہتے ہیں شاہ پہ مؤسسة العالمی للمطبوعات یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ صفحہ نمبر چار سو دس میں یہاں پہ یہ حدیث ہے ایک ہزار پانچھو چھتیس میں کہ رسول اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگراد کو بلائیا گیا کہ آپ نواز جنازہ پڑھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک دوتی میں جا کے نماز جنازہ پڑھائیا ایک دوتی میں دوتی لمبا ہے کمر پہ اس کو لپیٹا پھر اس کا ایک سائڈ جو ہے اس کاندے پہ ڈال دیا ایک سائڈ اس کاندے پہ ڈال دیا کراس کر دیا اس طرح مخالفاً بین طرفی یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہیں البتہ اس طرح اس الفاظ کے ساتھ نہیں ہے لیکن یہ موجود ہے ان کے مخالی میں ظاہران ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھایا ہے تو اس کو مخالفاً بین طرفین کیا دوتی کو مخالفاً بین طرفین کیا یعنی ایک کاندے پہ ایک سائڈ پہ ڈالا ہے دوسرے کو دوسرے کاندے پہ ڈالا ہے اور بار دفعہ وہ نماز پڑھاتے تھے کہ ایک سائڈ کمر پہ لپیٹا ہے دوسرا سائڈ صرف ایک سائڈ کو کاندے پہ ڈالا ہے تو پورا سینہ چاہتی وہ تو کلا ہوتا ہے نا انسان کا اس طرح یہ کتاب ہے من لا يحضره الفقیح تعلیف شیخنا الصدوق رحمه الله یہاں پیس جلد نمبر ایک سفر نمبر تین سو ستہتر میں میں نے امام صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا یونس ابن عقوب کہتے ہیں میں نے امام صادق علیہ الصلاة والسلام سے پوچھا عن الرجل یسلی فی ثوب واحد صرف ایک دو تین میں نماز پڑے انسان اور کوئی کبرہ نہیں ہے پرانے زبانے میں لوگ بہت فقیر ہوتے تھے اس طرح نہیں ہے کہ سب کے پاس بہت کبرے ہوں ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا تھا یہ ثوب واحد سادہ لباس ہے دماز ہوتا ہے مرد کے لئے فرمایا کہ جی ہاں ہوتا ہے عورت کے لئے نہیں فرمایا عورت کے لئے نہیں ہوتا عورت کے لئے وہ پورا کور ہونا چاہیے مرد کر سکتا ہے عورت نہیں کر سکتا یہ کتاب قرب الاسناد شاپ مؤسست آل البیت علیہ السلام زفر نمبر ایک سو تریاسی حدیث نمبر چار سو اسی میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا اگر انسان کے پاس دوتی ہے لیکن کاندے پہ کوئی کبڑا نہیں ہے کاندے پہ جو احرام کے دو دو پیز ہوتا ہے احرام کے ایک کمر پہ باندنے کے لئے وہ ازار کاندے پہ ڈالنے والے کو محظر یا ردا کہیں گے اگر ردا نہیں ہے کاندے پہ ڈالنے کے لئے تو نماز انسان امامت کر سکتا ہے امامت کر سکتا ہے صرف ایک دوتی ہے تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی دوتی کے ساتھ نماز جماعت پڑھایا ہے اس کے توشح کیا ہے اس نے توشح کیا کیا وہ کمر پہ لپیٹا ایک سائٹ کو دوسرے سائٹ کو بغل کے نیچے سے لاکر کاندے پہ ڈالا ہے بغل سے پیچھے سے لاکر اس طرح سینے پہ ڈال دیا ہے آپ خود سوچئے ایک شخص اگر اس طرح کمر پہ دوتی بانتا ہے تو اس کو یہاں سے لاتا ہے یا بغل کے نیچے سے لاتا ہے پھر اس کا کپڑا کے سائٹ یہاں سے کھاندے کوپر سے لٹکاتا ہے یہ کرے تو سینہ وغیرہ تو سب نظر آتا ہے پشت نظر آتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھا ہے اب آ کے آپ بوقوف مولی آتے ہیں ہزادہ روم پہ کعاب ننگے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سنت تو دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کپڑا کیسا تھا یہ کتاب ہے الفروع من الكافی لِلْكُلَيْنِ رَحِمَ اللَّهِ شاپِدارِ الْكُتُبِ الْإِسْلَامِيَةِ یہ جزء ثالث ہے تیسری مجلد ہے صفحہ نمبر دو تین سو چرانوے میں حدیث نمبر دو محمد بن مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاة والسلام نماز پڑھ رہتے ہیں فی ازار واحد فی ازار واحد ازار شلوار کو نہیں بولتے ہیں شلوار عربی زبان میں اس کا نام سراویل ازار بولتے ہیں دوتی کو تو ایک دوتی میں نماز پڑھ رہتے ہیں لَيْسَ بِوَاسِعًا وہ اتنا بڑا بھی دوتی نہیں تھا قَدْ عَقَدَهُ عَلَىٰ أُنُو قَحْ اس کو لاکر اس کے ایک سائٹ کو لاکر انہوں نے اپنے گلے میں اس کو گرہ لگایا تھا امام علیہ الصلاة والسلام نے دوتی کو کمر پہ لپیٹ کر اس کے ایک سائٹ کو گلے میں لاکر گلے میں گرہ لگا دیا تھا امام علیہ الصلاة والسلام نے معان الاخبار شیخنا الصدوق رحمہ اللہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر دو سو سترہ حدیث نمبر ایک حضرت قرآن ناتق امام صادق علیہ الصلاة والسلام اپنے والد امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے جدع یا امام حسین علیہ السلام سے یا امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ایک عرب کا جو بدوی عرب تھا سہرائی عرب وہ آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ان کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آیا ان کے کاندوم پہ کیا تھا کاندوم پہ ایک ردا تھا جو لال رنگ کا تھا اس کو سرخ رنگ کا رنگ دیا گیا تھا تو عربی نے جب وہ دیکھا تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد خرشتہ الیہ کانک فتح آپ تو اس طرح آئے ہیں تشریف لائے ہیں کہ آپ ایک نوجوان ہیں آپ کیا ہیں ایک جوان ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم یا عربی فرمایا کہ جی ہاں یا عربی انا الفتاہ ابن الفتاہ اخ الفتاہ میں جوان ہوں اور جوان کا فرزند بھی ہوں اور جوان کا بائی بھی ہوں میں خود جوان میرا باپ جوان میرا بائی جوان تو عربی نے پوچھا اما الفتاہ فنعم آپ خود جوان ہیں یہ مجھے قبول ہے آپ سب جوانوں کے جوان ہیں جوان فتاہ جوان کو بھی بولتا ہے فتاہ جوان مرد کو بھی بولتا ہے جو جس میں مردانگی ہے جس میں سخاہ ہے جود ہے شجاعت ہے اس کو بھی کہتا ہے اس نے کہا تو میں مانتا ہوں کہ آپ جوان ہیں آپ فتاہ ہیں لیکن ابن الفتاہ اخ الفتاہ کا کیا مراد ہے کہ میرا باپ بھی فتا اور میرا بائی بھی جوان اس کا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ تو آپ کو قرآن نہیں سنائی دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب پوچھا گیا اومن امرود نے پوچھا کہ اس بدھ کو کس نے توڑا ہے تو انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں ابراہیم کہتے ہیں اس نے ایک جوان ہے اس نے ان بدھوں کو اس بڑے بدھ کو توڑا ہے فانا ابن ابراہیم علیہ السلام تو میں ابراہیم کا فرزن ہوں واما اخ الفتا اما یہ کہ میرا بائی فتا ہے جوان ہے فَإِنَّ مُنَادِيًا نَادَ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ اُحُدْ کہ ایک مُنَادِینِ روز اُحُدْ آسمانو من ندادی جبرایل علیہ السلام ملائکہ نعرہ دیتے تھے کیا لَا سَيْفَ إِلَّا ظُلْفِقَار وَلَا فَتَى إِلَّا عَلِي سَلَامٌ مِّنَ اللَّهِ عَلَيْهِمَ وَعَلِهِمْ کہ کوئی تلوار ہے نہیں ظلفقار کے سوا اور کوئی جوان ہے ہی نہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے سوا فَعَلِيُّنْ أَخِي تو امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بائی ہیں وَأَنَا أَخُوهُ اور میں ان کا بائی ہوں اسی طرح عزیزو روایت میں ہے کہ جنگ بدر یا جنگ اُحُد کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہوا تھا جبرایل کا کہ یہ پڑھیں آپ نَادِ عَلِيًا مَظْهَرَ الْعَجَائِب تَجِتْهُ عَوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِب یہ نَادِ عَلِي کہاں جبرایل نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہیں جنگ اُحُد کے موقع پہ یا جنگ بدر کے موقع میں اس کی روایت بحار الانوار میں آپ پڑھیں اچھی بات ہے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ محمد عجل فرج ومشری تو یہ مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں ہم نے پیش گیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاندے پہ ایک ردا ڈالا ہے ٹھیک ہے نا تو اس تو بہت عصہ نظر آتا ہے مثلا بازو نظر آتے ہیں ہاتھ انسان ہاتھ اوپر کرے تو یہ بغل کے نیچے نظر آتا ہے سینہ وغیرہ یہ چاہتی نظر آتا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے اس میں کوئی حرمت نہیں ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اب کوئی عزادار اگر وہ مولا علیہ السلام کے عزام ہے قمیس نکال کر سینے پہ مارتا ہے تو یہ اس پہ اشکال نہیں کرنی چاہیے یہ جاہل لوگ ہیں جو اشکال کرتے ہیں